ناظرین آداب دو اپریل دوہزار چوبیس مطابق بائیس رمضان کے عوضنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں عوضنامہ میں شاہ اہم خبروں کے خاصے سے گینوابی مسجد کے تہخانے میں پوجہ کے خلاف انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کے ذریعے دائر ارزلاشت پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے پوجہ پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے عدالت نے اس کے ساتھ نوٹس جاری کرتے ہوئے کسی اور تاریخ کو اس معاملے کی سماعت کا اشارہ دیا ہے گینوابی مسجد کے تہخانے میں نچلی عدالت کے ذریعے پوجہ کی اجازت کے خلاف مسجد کمیٹی سپریم کورٹ پہنچی تھی مسجد کمیٹی نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا کیونکہ ہائی کورٹ نے نچلی عدالت کے پوجہ کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا معاملے کے سماعت کے بعد چیف جسٹس دیوائی چنچون نے نوٹس جاری کیا اور کسی اور تاریخ پر سماعت کا اشارہ دیا ویمد پردیش کے دھار واقع بھوجشالہ اور کمال مولا مسجد میں اے ایس آئی سروے پر روک لگانے سے متعلق داقل عرضی کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے حالانکہ عدالت ازما نے مدہ پردیش ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف عرضی پر نوٹس جاری کیا ہے جس میں اے ایس آئی کو متنازع مقام بھوشالہ اور کمال مولا مسجد میں سروے کرنے کی ہدایت دی گئی تھی سپریم کورٹ نے اپنے عبوری حکم میں کہا ہے کہ سروے کے نتائج کی بنیاد پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی کاروائی نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ متنازع مقامات پر ایسی کوئی خدای نہیں کی جانی چاہیے جس سے اس کی فطرت بتل جائے عدالت نے اس معاملے میں سبھی فریقین کو نوٹس بھیجا ہے دیلی آپکاری پولیسی سے متعلق منی لانٹرنگ کے معاملے میں گرفتار دیلی کے وزیرالہ ارونت کی جیوال کو آج عدالت سے بڑا جھٹکہ لگا ہے ان کی ریمانڈ کی مدت ختم ہونے کے بعد ایڈی نے انہیں دیلی کی راؤز ایونیو عدالت میں پیش کیا ایڈی نے ان کی مزید ریمانڈ طلب نہیں کی جس کے بعد عدالت نے انہیں پندہ دنوں تک عدالتی حراست میں بھیج دیا ہے واضح رہے کہ ایڈی نے دیلی کے وزیرالہ ارونت کیج ریوال کو ایکسائز پولیسی سے متعلق منی لانٹرنگ کیس میں 21 مارچ کی رات کو گرفتار کیا تھا چیف جرسس آف انڈیا دیوائی چنچور نے ایک اپریل کو سی بی آئی کے یوم تاسیس پر مرکزی ایجنسیوں کو بڑا مشورہ دیا ہے سی جی آئی نے کہا ہے کیونکہ مرکزی ایجنسیاں کم پھیلی ہوئی ہیں اس لیے انہیں صرف معاشی جرائم یا ملک کے خلاف ہونے والے قومی سلامتی کے معاملات کی تحقیقات پر توجہ دینی چاہیے ہر معاملے کو سی بی آئی کے حوالے کرنا غیر منصفانہ ہے لوگ سبا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پرچہ نام زدگی داخل کرنے کا عمل شروع ہے مگر جیم چودری کی پارٹی آر ایل ڈی کی مشکلیں ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی بی جی پی سے اتحاد پر ابھی تک پارٹی کے اندر سے ناراضگی کی خبریں آ رہی تھی مگر اب یہ ناراضگی بغاوت کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے تازہ ترین معاملہ پارٹی کے قومی نائب صدر کے پارٹی چھوڑنے کا ہے جنہوں نے بی جی پی کے اتحاد سے ناراض ہو کر پارٹی کے اپنے عہدے اور بنیادی رکنیت سے استیفہ دے دیا ہے ایک اور خبر کے مطابق وزیراعظم نرین مودی نے آج کہا کہ گزشتہ دس برسوں میں جو تبدیل ہوئی ہے اس کی وجہ آج سے ہندوستان کے بینکنگ نظام کو دنیا میں ایک مضبوط اور پائدہ نظام کے طور پر تصور کیا جا رہا ہے اور جو بینکنگ نظام کبھی تباہی کے دہانے پر تھا وہ بینکنگ سسٹم اب منافع میں بدل گیا ہے اور کریڈٹ میں ریکارڈ اضافہ دیکھا جا رہا ہے جہاں ریزر بینک آف انڈیا کے نوے یوم تاثیر کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ جب ارادے صحیح ہو تو پالیسی صحیح ہوتی ہے جب پالیسی صحیح ہے تو فیصلے درست ہوتے ہیں اور جب فیصلے درست ہو تو نتائج صحیح برامد ہوتے ہیں سماجوادی پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ہی امیر کی وہ کرن ہے جو بی جے پی حکومت کے ذریعے ای ڈی سی وی آئی اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے غلط استعمال پر لگام لگا سکتا ہے سماجوادی پارٹی کے لیڈر اور یو پی کے سابق وزیر اعلی اکھلے شیادوں نے ای ڈی سی وی آئی اور محکمہ انکم ٹرس کی کارروائی پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھارتی جنتہ پارٹی پر اس تعلق سے سنگین الزامات لگائے ہیں اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ہی امیر کی وہ کرن ہے جو بی جے پی حکومت کے ذریعے ای ڈی سی وی آئی اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے غلط استعمال پر آئندہ لگام لگا سکتا ہے فوڈ پوائزننگ کے معاملی سے معاملی معاملوں میں بھی ٹیم کھانے کی اشیاء کے نمونے لینے پہنچ جاتی ہے پھر جب مختار خود اور اس کے خاندان کے افراد کھانے میں زہر ملانے کا الزام لگا رہے تھے تو ذمہ داروں نے ایک بار بھی اس کے کھانے پینے کی چیزوں کا نمونہ کیوں نہیں لیا یہ وہ سوال ہے جسے اب مختار کے وکیل اپنا ہتھیار بنانے کی تیاری میں لگے ہیں جس کی وجہ سے تحقیقات کے دوران ذمہ داروں کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹھائیس مارچ کی رات جب مختار ہمیشہ کے لیے سو گئے تو انہوں نے دو پہر کو آخری بار کھچڑی کھائی تھی اس کے بعد سے انہوں نے قیبی کر دی جیل انتظامیہ نے مافیا کو میڈیکل کالیج بھیجوایا لیکن کھچڑی کی جانچ نہیں کروائی جس کے کھانے کے بعد ان کی حالت بگڑ گئی فیلحال میڈیکل کالیج ہو یا جیل انتظامیہ اس پورے معاملے میں خاموشی ہے سابق نقل اسمبلی مختار انساری کی موت کے بعد اے آئی ایم آئی ایم کے قومی صدر اسد الدین اوئیسی اتوار کی رات دیر گئے مختار انساری کے انتقال پر اظہار تازیت کرنے پہنچے تھے اوئیسی لکنوں سے سیدھے محمد آباد میں ایم پی افضل انساری کی پھاتک رہائی گاہ پہنچے جہاں انہوں نے گیٹ پر مختار انساری کے بیٹے عمر انساری کو گلے لگایا اور ساتھی وہاں کھانا بھی کھایا مختار انساری کے بھتیجے اور ایمیل شویب انساری نے اس موقع پر مائک لے کر جمع ہوئے لوگوں سے وہاں سے چلے جانے کی اپیر کی دوسری جانے پولیس نے دوبارہ گیٹ کے قریب بیریکیٹنگ کھڑی کر دی اس کے علاوہ فوسس کو تینات کیا گیا ہے اور میڈیا کے اہلکاروں کو بھی بیریکیٹنگ سے باہر لے جائے گیا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام و مرتبہ ان کے قرآن فہمی حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھی قدرت میں انہیں اقل و خلط کی اس قدر عرفان و عالی صلاحیتوں سے نوازہ تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیتا اور لا ینحل سمجھ جاتے تھے انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے ان خیالات کا اظہار پیر شاہ محمد علی عارف عرف سبو میاں سجادہ نشین خانقہ شیخ العالم ردولی شریف نے کیا وہ آئے مدرسہ شیخ العالم سابریہ چشتیہ حق پلادہ عبران نگر میں منقید دعوت افطار و محفل ذکر مولا کائنات سے خطاب کر رہے تھے لکھروں کی تاریخی مشہور اور معروف شاہی مسجد گوندر ہاؤس میں تراویہ کا مرحلہ مکمل ہوا تراویہ حافظ قرآن حافظ مشاہد مکمل کی تراویہ کے بعد کمیٹی کے متاثر حسین نے تمام ذمہ داران کا شکریہ دا کیا اس موقع پر کمیٹی کے تمام ذمہ داران موجود تھے مسجد کی خدمت میں اقبال احمیل کی انتھک کوششوں کو سراہا گیا اور انہیں ایک توفہ بھی پیش کیا گیا اس موقع پر ریٹائرڈ الیکشن آفیسر عطیق احمد اکرم جاوید احمد عبدالناصر عبدالنصیر ناصر اور آقب حسن اور دیگر نوازی موجود تھے اوہدنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ کے الاخصہ اسپتال پر حملے شروع کر دی ہیں رات گئے مختلف حملوں میں ستتر فلطینی شہید ہونے کی قبریں ہیں ایف پی کے ریپورٹ کے مطابق گجستہ پیر کو اقواب متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں جنگ بندی کی قرارداد بنظور ہونے کے باوجود اسرائیل کے حملے جاری ہیں جس کی وجہ سے غزہ میں انسانی بہران مزید بہتا جا رہا ہے الاخصہ اسپتال کے ترجمان خالد ابدوکران نے کہا کہ حملے میں زخمی ہونے والوں میں کئی صحافی بھی شامل ہیں سرکاری میڈیا آفیج نے کہا کہ فضائی حملے میں خیمہ کو نشانہ بنائے گیا جہاں بے گھر افراد پناہ لیے ہوئے تھے اور صحافی حضرات اپنا کام کر رہے تھے انہوں نے مزید کہا کہ اکتوبر سے لے کر اب تک ایک سو تیس سے زیاد فلطینی صحافی شہید ہو چکے ہیں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان اور مصر کے وزیر خارجہ سام شکری نے ٹیلی فونی گفتگو میں غزہ پر سہیونی حکومت کے وحشانہ حملوں سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر تبادر خیال کیا اس ٹیلی فونی گفتگو میں فلطین کے عام شہریوں خاص طور پر بچوں اور عورتوں کا قطعام جاری رہنے اور اس علاقے کی بدترین انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں اسرائیل کے جنون آمید حملے فوری رکوانے کے لیے سفارتی اور سیاسی اقوامات اور کوششیں جاری رہنے خاص طور پر سلامتی کاؤنسل کی حال یا قراردات پر عمل درابط اور غزہ کے پورے علاقے کے باشندوں کے لیے بینرقوامی انسان دوستانہ انداز کی ترسیل کی ضرورت پر زور دیا امریکی ریپبلیکن کانگریز کے رکن کام والبرگ نے غزہ پر ایٹمی حملہ کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے ایک نہایت نفرت انگیز بیان دیا ہے الجزیرہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی رکن کانگریز ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے غزہ کو مزید انسانی امداد فراہم کرنے کے مخالفت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غزہ میں انسانی امداد پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے غزہ کو ہیروشیما اور نادا ساکی بنا دینا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ نادا ساکی اور ہیروشیما کی طرح ایٹمی بم گرا دینا چاہیے تاکہ اسے جلدہ جلد ختم کیا جا سکے امریکی ریپبلیکن کانگریز کے تفسرے پر بڑے پیمانے پر مضمتیں کی جا رہی ہیں روسی وزارت خارجہ نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا کہ اس کی سرزمین پر ہونے والے متعدد دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے ماسکو نے یوکرین کی سیکیورٹی سرویس یعنی اس بی یو کے سربراہ سمید دیگر افراد کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے روسی وزارت خارجہ نے دہشت گردانہ حملوں میں یوکرین کے ملوث ہونے کا الزام لگایا اور اس حوالے سے ان متعدد پر تشدد واقعات کی ایک فہرست بھی جاری کی جو یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے رونما ہوتے رہے ہیں ماسکو کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے یوکرین سے اس بی یو کی خفیہ سرویس کے سربراہ واصل مالیوک سمید متعدد یوکرینی افراد کو فوری طور پر گرفتار کرنے اور روس کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیا بشرا بی بی کی صدا معتل کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا ہے ریپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی اور توشہ خانہ ریفرس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی صدا معتلی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے انہیں زبانت پر رہا کرنے کا حکم دیا وکیر علی زفر نے استداء کی کہ صدا کے ساتھ ساتھ صدا کا فیصلہ بھی معتل کر دیا جائے جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دیا کہ وہ معاملہ سپرم کورٹ میں ہے اور اسے ابھی چھوڑ دیں آودنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے آودنامہ کی ویب سائیڈ www.اودنامہ.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں